موسیقی حدیث کی مشہور کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے کوشش کی کہ اس درس میں مشہور کتاب مشکات سے تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر کے اس کے ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے بغیر نہ ہمارا عمل درست ہو سکتا ہے نہ ہی ہم صحیح اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں لہٰذا ہماری درخواست ہے اپنی تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھئے محبت کرنے والے بنیے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں میرا وضوح میری نماز میری زندگی کے تمام معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے اگر میں چاہوں کہ میرے تمام کام سنت کے مطابق ہوں تو مجھے پہلے تو سنت سمجھنے کی ضرورت ہوگی پڑھئے سنت سمجھئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محدثین نے بڑی جانفشانی کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ جمع کیا اور ان جمع کردہ احادیث کے ذخیرے سے یہ مجمعیں تیار کیے گئے لہذا اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشکات المصابی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کے تمام ابواب میں جو احادیث ذکر کی گئیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گزشتہ ایمان کا جو چیپٹر چل رہا تھا ایمان سے متعلقہ مسائد اللہ تعالیٰ کی شان میں جو لوگ گستاخی اور بے عدبی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بندے میرا انکار کرتے ہیں یعنی جھٹلاتے ہیں کہ انسان جسے اس کو حق نہیں پہنچتا جس بات کا وہ وہ کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے تقزیب اللہ تعالیٰ کی کیسے تقزیب کی جا رہی ہے جیسے کہا گیا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی نہیں دے گا تو پوچھا جا رہا ہے جو ایک مرتبہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے کیا دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑے کرنا اس کے لئے کوئی مشکل ہے عرب کے بہت سارے مشرقین کے لئے یہ اس بات ناقابل فہم تھی ایدہ متنا وکننا ترابا ذالک رجون بعید یہ کیسے ممکن ہے ہم مرنے کے بعد جب گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے کون دوبارہ زندہ کرے گا کون حساب و کتاب کرے گا کہاں کی جنت اور دوزخ جیسے کہتے ہیں بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیز جو کچھ ملا یہیں پر رنگ رلیاں کر لو کون دوبارہ کھڑا کرے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میری تقزیب ہے پہلی بار پیدا کرنا جب میرے لئے آسان ہے تو کیا دوسری بار میرے لئے یہ مشکل ہو جائے گا اسی طرح سے اس حدیث میں کہا گیا کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور وہ گالی کیا ہے گالی توہین یہ ہے یہ کہنا کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا سن آف گاڈ ابن اللہ کا تصور کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالی کی شان میں سخت توہین ہے گالی دینے کے برابر ہے جبکہ اللہ تعالی نے کسی کو بیوی نہیں بنایا نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کسی کا وہ باپ ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہے یہ انسانی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے تلاش کرے یا بیوی تلاش کرے اسے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت بلند اور عظیم ہے اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تشریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ لوگ کس کس طریقے سے توہین کرتے ہیں اس میں سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اسی چیپٹر میں اس کی بات بتائی گئی کہ زمانہ گردیشہ لیل و نہار یہ موسم کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے تصرفِ الٰہی کا یہ نتیجہ ہے اللہ جیسے چاہتا ہے موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ میرے آپ کے کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ کہاں کتنی دھوپ نکلے کہاں کتنے بادل گرجیں اور برسیں کہاں کتنی بارش ہو پھر اس سے کیا پیدا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اگر آپ زمانے کو گالی دیں گے گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں بے عدبی کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے والا ہے اس لیے ذرا چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے یہ خلافِ عدب ہے کہ آدمی اس طرح اپنی زبان سوچے سمجھے بغیر استعمال کرے پھر اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے مزاج کے متعلق چپٹر میں بیان کی گئی المسلم من سلیم المسلمون مل لسانیہ ویدیہ ترمیزی اور نسائی کی حدیث ہے کہ مسلمان سچا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کیجئے نہ اپنی زبان کا غلط استعمال کیجئے یہ مسلمانوں کی گویا کہ شان اس میں بیان کی گئی مسلمان کی زبان سے سب محفوظ مسلمان کی طاقت سے سب محفوظ اگر یہ حدیث کوئی پڑھ لے مسلمان اور اس پر عمل کرے تو لوگ مسلمان کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھیں گے وہ اپنی زبان کسی کے خلاف غلط استعمال نہیں کرتا اپنی طاقت کا مشیوز نہیں کرتا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم یہ حدیث بھی پڑھیں اور پھر دوسروں کی غیبت کریں برائیاں بیان کریں اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں پر چھوریاں چلائیں یہ کوئی حدیث پڑھنے اور سمجھنے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے یا اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں کوئی حدیث پڑھنے والوں کا یہ وطیرہ ہو سکتا ہے نہیں حدیث پڑھنے کا تقاضی یہ ہے کہ میری زبان اس سے سب محفوظ زبان سے غلط بول مت بولی گالی دینا دوسروں کو تکلیف پہنچانا منع کر دیا گیا اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کیجئے ایک اور حدیث جس کے اندر کہا گیا اصل مجاہد کسے کہتے ہیں وہ مجاہد جو اسٹرگل کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ورنہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے اسٹرگل کرنا یہ جہاد نہیں ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کو جہاد نہیں کہا جاتا جہاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کیا جائے اور اسی طرح سے وَالْمُحَاجِرُ مَنْحَجَرَ الْخَطَائِعَ وَالْذُنُوبِ بے حقیقی روایت حقیقی محاجر کون ہے حقیقی محاجر وہ ہے جو گناہوں کو خطاہوں کو چھوڑ دے یعنی حجرت کی گویا کہ یہ پہلی سڑھی ہے گناہوں کو چھوڑ دو برائیوں کو چھوڑ دو غلط کاریوں کو چھوڑ دو ورنہ یہ کیا محاجر ہوا کہ گناہوں سے آلودہ زندگی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حجرت کر رہے ہیں حجرت یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ کو چھوڑ کر وہ جگہ جانا جہاں رہ کر نسبتاً آسانی سے دین پر عمل کیا جا سکے ورنہ تو بہت سارے لوگ معاشی مسائل کے لیے اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنے وطن اور علاقے کو بھی چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کو محاجر کہیں گے نہیں وہ تو اپنی ایک ضرورت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ منا نہیں ہے لیکن اس کو محاجر نہیں کہا جائے گا اور اس کے بعد مومنانہ کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں اس کے اندر ایک پہچان بتا دی گئی کہ مومن کو پہچاننے کا ذریعہ کہ تم اذا سررت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن ایک تھرما میٹر گویا کہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا اور وہ کیا ہے اگر تم کوئی نیکی کرو اور تمہیں خوشی ہو اتمنان ہو برائی کرو تکلیف ہو تو سمجھو کہ ہی ایمان اسی لیے نیکی پر وہاں اتمنان ہو رہا ہے اور برائی کی وجہ سے وہاں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی ایک علامت ایمان کی ایک رمخ اس سلسلے میں ہمیں بتا دی گئی اب اس کی روشنی میں ہمیں اپنا ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر دیا اچھا معاملہ کر دیا اتمنان ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے اور اگر کسی کو دکھ پہنچے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا گناہ ہم سے ہو گیا اندر کڑن اور چبن ہو رہی ہے تو پھر سمجھئے کہ ایمان ہے پھر اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بشارت سنائی اور وہ کیا ہے دین اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا یعنی دین کا کلیمہ غالب ہوگا لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يبقى على زہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ کلمة الاسلام بعز عزیز او ذل لذلیل مسند احمد بن احمدل کی حدیث یہاں نقل کی گئی مشکات کے اندر کہ ایک وقت ایسا آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ روح زمین پر کوئی کچھا یا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کی آواز نہ پہنچے چاہے کوئی باعزت ہو کر یا کوئی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو قبول کرے مگر اسلام کی بات پہنچے گی اور یہ بات فوری طور پر جزیرِ عربیہ اس کے آس پاس کے علاقے میں دیکھنے میں آئی پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اسلام بطور دین کے ساری دنیا کے نظریات پر غالب آیا اور اسی طرح ایک زمانے تک مسلمان قوت کے طور پر بھی غالب آئے غلبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور ایک طویل عرصے تک ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع اطا فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات دین میں نہیں کہا کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہ نازل ہو جائے تو وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو رسول کا کام پیغام پہنچانا بات کو آگے نقل کرنا ہے حکم دینا یہ اللہ کا کام ہے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں جو بشارت دی گئی کہ روح زمین پر کوئی کچھا یا پکا مکان یعنی جھوپڑی یا پراپر بنا ہوا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں دین کی بات نہ پہنچے اور الحمدللہ آپ دیکھئے کتنی مشکلات اور پریشانیاں یا رکاوٹوں کے باوجود دنیا کے گھر گھر میں اسلام کی بات پہنچ رہی ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہی ہو کسی بھی طریقے سے پہنچ رہی ہو اور قرآن کریم میں تو اس کی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب آئے گا اور اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دین غالب آ رہا ہے چپے چپے میں گوشے گوشے میں اس کے نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں ہزار ہار رکاوٹوں کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کہ دین کس تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین دین اسلام ہے کس طریقے سے لوگ دین اسلام سے قریب آتے جا رہے ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور نیا چپٹر ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتیں کبیرہ گناہ بڑے گناہ میجر سنز یہ کیا ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کو پہچاننے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ چند موٹی موٹی نشانیاں اور علامتیں بتائی گئیں کبیرہ گناہ کیا ہے کبیرہ گناہ کا مطلب وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی نازل کی گئی یا جس کے کرنے والے پر سزا نافذ کی جاتی ہے یا سزا اس کو دی جاتی ہے یا جس کو احادیث کے اندر کبیرہ گناہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہو بڑے گناہ کے طور پر تو یہ سارے کبیرہ اور بڑے گناہوں میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس چیپٹر کے اندر یہ بات بتائی گئی لیکن اس سے پہلے کہ ہم کبیرہ گناہوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بتائیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں نہیں گناہ گناہ ہیں غلطی غلطی ہے آدمی کو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ نہ کرے لیکن بشر ہے انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو آوائٹ کیجئے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہر انسان گناہ گار ہے مگر بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد ریالائز کرے اور گناہ کو چھوڑ دے توبہ کر لے تو اس میں جو کبیرہ گناہ اس میں بتائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ذنبی اکبر وعند اللہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کونسا ہو سکتا ہے سب سے پڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراو کسی اور کو پکارو کسی اور کی بندگی اور عبادت کرو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی دعا اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگی ورنہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا ان اللہ لا یغفر ونیشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا اور چاہے اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہیں معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف ہوگا شرک کی معافی کے لیے ایک شرط ہے اور وہ شرط کیا ہے اگر مشرک مرنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے شرک کو چھوڑ دے تب اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ورنہ حالت شرک میں اگر کوئی مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی بلکہ اتنا سٹرانگ اس کے اندر وارننگ دی گئی اِن تَسْتَخْفِلْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَخْفِلْ لَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ہرگیز ہرگیز معاف نہیں فرمائیں گے اور ایک جگہ فرمائیں ستر مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کونسا گناہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑا ہو کر آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا آپ کی پراپٹی آپ کی جائداد آپ کی دولت کا حصے دار بن جائے گا تو یہ اکبر القبائر میں اس کو شمار کیا گیا یعنی اپنی اولاد کا قتل آج کتنے ایسے متمول خوشحال گھرانے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے اگر ہوں گے ہم فقیر بن جائیں گے کنگال بن جائیں گے محتاج بن جائیں گے یعنی اتنا خوف ہے اور سمجھتے ہیں جتنا چاہے جس کو چاہے ہم نوازیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بجائے اپنے آپ پر ایمان دیکھئے پھر اس کے بعد میں ایک کبیرہ گناہ پھر پوچھا گیا اور اس کے علاوہ کیا ہے انتزنیہ حلی لیت جاری یہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ تم اپنے پڑوسی جو ہے آپ کا نیبر اس کی بیوی کے ساتھ زناکاری کرو تو اب اس میں کوششن پیدا ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ کیوں خاص شرط رکھی گئی زنا تو زنا ہے آرڈلٹری تو گناہ کا کام ہے کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن پڑوسن کے ساتھ اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اس کے ساتھ ملنے جلنے کے امکانات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں ایک اعتبار ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور اس ٹرسٹ کو اگر تم نقصان پہنچاؤگے تو یہ بڑا گناہ ہے زنا تو ہے ہی بڑا گناہ لیکن اس میں بھی بدترین یہ گناہ ہے کہ پڑوسن کے ساتھ یہ برائی کی جائے تو یہ اس حدیث کے اندر چند گناہوں کے نام بتائے گئے جس کو ہم کہتے ہیں اکبرالقبائر ہم تو کہیں گے اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ کاپی پین لے کر ان کو نوٹ کرتے جائیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو میجر سنس ہیں یہ بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ یہ بھی ہماری سوسائیٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہوں یہ بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر سرائط کر جا رہے ہوں یہ جراسیم اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جب پوچھا گیا تو آپ نے کبیرہ گناہوں کی لس بتاتے ہوئے ایک اور بات فرمائی وقوق الوالدین اپنے والدین ماں اور باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے سن لیجئے میرا یہ پروگرام دیکھنے والے میرے بھائی اور بہنیں دنیا بھر کے اندر کم سے کم آپ عبرت لیجئے والدین کا مقام کتنا ہونچا ہے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر سورہ اسرہ میں سورہ لقمان میں مختلف جگہوں پر پیرنٹس کا جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد وَقَذَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد کیا کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوں انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ نافرمانی کبیرہ گناہ ہے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے اس کو میجر سن میں شمار کیا گیا آج کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کو ان کا جو مقام ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ماں باپ کے ساتھ گستاخی ماں باپ کے ساتھ ان کی بے دبی کا معاملہ اول پیپل ہاؤز کہ ماں اور باپ بڑے ہو گئے تو بڑے خانے میں ان کو رکھا جاتا ہے ذرا تصور میں لائیے کہ وہ ماں اور باپ جو پھولوں کی طرح ہمیں پالیں اپنی ساری زندگی ہمارے لیے نچوڑ کر رکھ دیں اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ انہیں ہاستل کے حوالے کر رہے ہیں بڑے خانوں میں ان کو بھیج رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں ان کی خدمت گویا آپ کے لیے آر بن گئی اور آپ ان کو وہ ہاستل میں نرسوں کے حوالے کر رہے ہیں آپ کی غیرت کیسے اس کو گوارہ کر رہی ہے والدین کا مقام ان احادیث میں دیکھئے کتنا اونچا رکھا گیا کبیرہ گناہوں میں ان کو شمار کیا گیا اور والدین کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ جو تھوڑی بہت ناچاخی ہے سنت رسول کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھیں نہیں معلوم زندگی کی کتنی گھڑیاں ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کا دل دکھائے ہوئے ہیں حدیث سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ مجلس ختم ہونے سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کیجئے والدین کا اتنا عالی اور اتنا ہونچا رتبہ رکھا گیا وہ میرے لیے آپ کے لیے اولاد کے لیے والدین جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں اگر ہم ان کی اطاعت فرما برداری کریں ہمیں جہنم میں لے جانے کا وہ ذریعہ بھی بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں یمین غموس جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم جیسے بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے جبکہ حدیث رسول میں اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جا رہا ہے خبردار جو جھوٹی گواہی دیں خبردار جو جھوٹی قسمیں اٹھائیں عدالت میں چلے جائیے معاملات میں دیکھئے کتنے لوگ معاملی چیزوں کی وجہ سے جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بڑی اہم بات فرمائی ساتھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اجتنیب السبع الموبقات ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو تم بی کیرفل کہ یہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گی ہلاکت میں ڈالنے والے یہ ساتھ کام ہیں اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر دوبارہ آپ پڑھئے دوبارہ آپ سمجھئے مشکات جس کا درس دیا جا رہا ہے سارے گھروں میں ہونی چاہیے حدیث کا یہ مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ بھی اس کو گھر میں پڑھئے ایسے گناہ جو انسان کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں وہ کیا کیا ہیں شرک جیسے اس سے پہلے گزر چکا کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے دوسری سہر جادو میجک جادو کرنا کروانا جادو گھر کے پاس جا کر اس کی خدمات حاصل کرنا یہ سب تباہی اور بربادی میں ڈالنے والے عامال ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں یہ اور اسی طرح سے دوسروں کو قتل کرنا انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں جب جس کو چاہا مار دیا پھر اسی طرح سے سود ربا اور یتیم کا مال کھانا اور میدان جہاد سے این مارکے کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا پاک دامن صاف ستری خواتین پر الزام تراشی اور بہتان تراشنا ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اپنے آئندہ لیکچر میں کور کریں انتظار کیجئے ہمارے آئندہ درس کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی